موسیقی اسلام علیکم کیا خال چارے آپ سب کے اوبیدیں آپ لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوئے گئے اور ہم بھی بلکل خیریت سے ہیں یہ ہے ٹیوزڈے اور اس دن ہمارے علاقے کی لائٹ گئی تھی اور کافی دیر کیلئے گئی تھی بارہ گھٹے بعد ہماری لائٹ آئی تھی اور شام ہو گئی تھی کافی دیرہ ہو رہا تھا گھر میں تو میں نے سوچا کہ کینڈل آن کرلوں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی مجھے بھی دیکھ کر اور پھر اس طرح سے تھوڑی سی روشنی ہو گئی تھی گھر میں اور اس کے بعد پھر لائٹ آ گئی تھی یہ ہے نیکسٹ مورننگ اور میں ناشتہ بنا رہی تھی اپنے ہزبن کے لئے اور اپنے لئے میں نے اپنے لئے تو بس سادہ سا آمریڈ بلا لے تھا تھوڑی سی پیاز اور ہرمیرچ ڈال کے اور مجھے ہرمیرچ اور پیاز کا آمریڈ بچپن سے ہی بہت پسند ہے اور خاص طور سے جو رات کی روٹی بچی ہوئی ہوتی اس کے ساتھ تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ ہزبنٹ کا ناشتہ ہوتا ہے بس یہی ہوتا ہے وہ ہافرائی اڈا کھاتے ہیں اور دو ادس وہ پیس کھا لیتے ہیں براؤن بریڈ کے بس ان کا یہی ناشتہ ہوتا ہے میرا ناشتہ تھوڑا سا چیج ہوتا ہے ہر دن اس لئے کہ مجھے ناشتہ چیج کر کر کے کرنا اچھا لگتا ہے وہ اپنا ایک ہی ناشتہ کرتے ہیں بس اس طرح سے میرا ناشتہ بھی تیار ہو گیا تھا ادھرا بھی تیار ہو گیا تھا اور میں نے اپنا ایک وزیدار سا آمریڈ بنا لیا تھا اور ہری بچو کا آمریڈ تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اس لئے کہ ہری بچو کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اڈے میں بہت اچھا لگتا ہے تو میں ہمیشہ اپنا ایسے ہی آمریڈ بناتی ہوں اکثر یہ ہوتا ہے اگر کوئی رات میں کھانا بھی مجھے کوئی پسند نہیں آتا تو میں اپنے لئے یہی والا آمریڈ بنا لیتی ہوں کہ بہت ساری ہری بچے کاٹ کے ڈالی پیاز ڈالی اور بس فورا سے بن جاتا ہے جھنٹ پر سے ایک آپ کا کھانا تیار ہو جاتا ہے بس رات کی روٹی رکھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا آئل لگا کے تو اس کو سوفٹ کر لوں اور بڑی اچھی ہو جاتی ہے اور بہت بزیق ہی لگتی ہے آمریڈ کے ساتھ آپ لوگ بھی کبھی ٹرائی کھیجی گا اس طرح سے جو رات کی روٹی رکھی ہوتی ہے اس کو صبح اس طرح سے ناشتے بھی یوٹلائز کر لیں اور بہت طاقت ہوتی بہت سہت ہوتی ہے رات کی روٹی میں بس میں نے ٹیبل پر ناشتہ لگا دیا تھا اور ہزبیٹ اپنے اس پر ڈال لی دیں بلیک پیپر اور پھر تھوڑی سے رولے کلوجی بھی ڈال لی تھی ان کو بہت اچھی لگتی ہے کلوجی ہر چیز میں کہ اس پر صحت ہے بس پھر آج پھر اسی دن میں ہی درد کو آنا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو ان کیلئے کھانا وغیرہ بنایا جائے بس یہ فش میں نے فش رک دی تھی بس سالہ لگا کے اور تو یہ جو فش ہے یہ سالن والی سالن والے پیسز میں نے الگ کر لیے تھے اور جو فرائی کر لیے ہیں وہ میں نے الگ فریزر میں رک دیئے تو سالن والے پیسز تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں تھوڑا سے دب کے سائٹ کے ہوتے ہیں تو اس طرح سے اس کا سالن بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو میں نے رات میں ہی مسالہ لگا کے رک دیئے تھا اور میں نے پیکٹ کا ہی مسالہ اس میں یوز کیا ہے کوئی اپنا مسالہ نہیں ڈالا مگر بہت مزے کا اس کا سالن بھی بنتا ہے اور ہم اس کو فرائی میں بھی یوز کرتے بس میں نے تقریباً دو عدد پیاز لے کے اور اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیا تھا اور تھوڑا سا عدد لہسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کیا ہے ان کو پیس ہی لیا بلکہ پیس لیا لہسن کو ثابت سا اور دہی اس لئے مسالہ فش میں لگا ہوا ہے تو بس پھر میں نے پیاز اور لہسن پیس لیا تھا پین میں آئیل ڈال دیا ہے اور اب اس سارا جو بسالہ میں نے پیسا ہے پیاز اور لہسن کا اس کا پیسٹ میں نے آئیل میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو کافی دیر بھولوں گی تاکہ پیاز کا اور لہسن کا کچھاپن بلکہ دور ہو جائے اور اس میں کافی زیادہ دہی جائے گا اس لئے کہ دہی کا ہی ٹیسٹ اس پر اچھا آتا ہے ویسے جیسے بچھلی میں تھوڑا تک کسی کو سمیل آتی ہی کھانے میں یا کسی کو کچھ ہے اگر آپ دہی کا استعمال زیادہ کریں اور ادھا کلیسٹ کا استعمال زیادہ کریں تو وہ سمیل نہیں رہتی ویسے تو یہ فش بہت اچھی ہے کند فش ہے اس میں کوئی سمیل نہیں ہوتی بہت اچھی فش ہے مگر میں نے پھر بھی ادھا کلیسٹ کا استعمال زیادہ کیا ہے اور دہی کا اب میں سارے پیسز ایک ایک کر کے اس پر سیٹ کر دوں گی اس لئے کہ بچھلی کو زیادہ پکانا ہلانا جلانا نہیں ہوتا بڑا ہی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ گل بھی بہت جلدی جاتی ہے تو ساری بچھلی میں نے پیپ میں ڈال دی تھی اب میں اس کو تھوڑا سا الٹ پلٹ کر کے پھر ہم اس کو ڈھک دے کے اور فش بٹ کے بالکل تیار ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آئل بھی اوپر آگیا ہے اور بہت بزے کا سالن بنا تھا ماشاءاللہ سے اور اس میں میں نے کسوری بیتھی اب ایڈ کر دی اس لئے کسوری بیتھی بہت امپورٹرٹ ہوتی ہے آپ ضروری یہ ہرہ دھڑیا یا پودیرہ کچھ ڈالیں بس صرف کسوری بیتھی ڈالیں اسی کی خوشبو بیسٹ ہوتی ہے بس کھانا ریڈی تھا اور باجی پہ آ چکی تھی ہماری تو بس سالن بلکہ تیار تھا چاول دب پہ آ چکے تھے اور بہت نہیں کوئی لذیز سا کھانا تیار تھا مجھے تصدہ سالن بہت پسند ہے تو میں نے سوچا کیوں رہی آج بچھلی کا سالن ہی بنایا جائے بچھلی کے پیسز بھی بلکل ثابت ثابت ہے میں نے ان کو بہت احتیاس سے پکایا ہے اور اب بس میں نے رائس تکال لیے ہیں اور پھر ہم ٹیبل پہ کھانا لگا لے گی تھی دیر پہ اور رائس بھی بڑے اچھے کھلے کھلے بڑے تھے اور بیسی بھی رائس اور فش کے سالن کا بہت ہی اچھا کابینیشن ہے پھر ہم لوگوں نے ملکے کھانا کھا لیا تھا اور بہت اچھا لگا اور بہت عرصے بعد اس طرح سے فش کا سالن بنا اور رائس بڑے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر فش آتی ہے تو اس کو میں دی فرائی کرتی ہوں اس طرح سے تو فش کا سالن مجھے بہت اچھا لگتا ہے بس پھر مجھے شام میں جانا تھا چیز اور میں چلی کے پہلے سوچا آپ لوگ کو دکھاؤں وہاں پہ کافی نئے آئیٹمز آئے ہوئے تھے اور یہ بچوں کی وچز بغیرہ ہیں تو میں نے سوچا آپ کو دکھاتی بڑا چھوٹا سا چیز ہے میری چیز کہلاتا ہے بگر یہاں چیزیں ہر چیز مل جاتی ہیں بگر گھر کے پاس ہے تو آپ کے گھر کی ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود ہوتی ہے اور میری تو خاص سور سے فیوریٹ مجھے تو سارے کچن آئیٹمز ہی اچھے لگتے ہیں میں سب سے پہلے وہی جاتی ہوں تو یہاں سپونز وغیرہ سپونز کا سیکشن تھا وہاں پہ جو ان کے پین وغیرہ اس کا سیکشن تھا اور یہاں ساری جو مسالے اور کانچ کے سارے آئیٹمز رکھے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے جار تھے اور یہ سارے کرٹینئرز رکھے ہوئے ہیں تو بڑی خوبصورت چیز ہے یہ بہت دیا آئیٹم آیا تھا یہ پلاسٹک کے جار ہیں اس میں آپ جیسے فلاورز وغیرہ رکھ سکتے ہیں وازز ہیں بہت بہت خوبصورت تھے تو مجھے بڑی اچھے لگے انشاءاللہ دیکس ٹائم اب ویسے بھی عید آ رہی ہے تو اس کے لئے کچھ ریاہ لینا ہوگا کچھ شاپک کروڑی ہوگی تو اس طرح سے آئیڈیا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آج ہمارا چھوٹا سا ولوگ ہے اور بس یا خطہ کی میرا ولوگ تھا انشاءاللہ بلتے ہیں دیکس بلوگ کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ ہے ٹیک کیئر